بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چودہ طبق روشن ہو چکے ہیں عمران خان اور مونے سلاحی چھا گئے رات گئے عمران خان کو وزیراعظم ہاؤس کی آمد کی دعوت دے دی گئی ہے جبکہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے لندن سے کچھ بڑی اہم خبریں اس وقت سامنے آ رہی ہیں یہ خبریں بھی آپ کے سامنے رکھنا اس وقت ضروری ہو چکا ہے اور پولٹیکل ڈیولپمنٹس اس وقت بہت تیزی سے آ رہی ہیں بہت کچھ ہو رہا ہے اور امپورٹڈ حکومت بند گلی میں داخل ہو رہی ہے اور اب جو انکار تھا وہ کسی حد تک اقرار میں تبدیل ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے اور زد بھی چھوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے ناظرین اکرام ایک جانب عمران خان کا پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان اس کے بعد امپورٹڈ سرکار نے جو سر جوڑے جو اکٹھے ہوئے پھر یہ تحریک عدم اعتماد پھر گورنر کے ذریعے اعتماد کا ووٹ اور پھر اس کے بعد گورنر رول لگانے تک کی بات ہے یہ سارے کے ساری آپشنز استعمال کرنے سے پہلے ہی ٹھوس ہو گئے نکلا تو کچھ بھی نہیں اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کھودا پہاڑ نکلا چوا بلکہ کھودا پہاڑ نکلی چوہیا ان کے اپنے ایم پی ایز اس وقت ان کی گرتی ہوئی مقبولیت کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں اور جس پر یہ تکیہ کر رہے تھے وہی پتے ہوا دینے لگے ہیں اب چودری پرویز الہی نے بھی انہیں سرپرائز دے دیا اور چودری پرویز الہی نے بھی عمران خان کو گھرین سگنل دے دیا جتنی باتیں کہی جا رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ روک دے گی چودری برادران سائن نہیں کریں گے یہ سب کچھ اور میں نے یہ بات ویسے آپ ویورز کو ایک تجزیہ کے طور پر کر دی تھی کہ اگر چودری برادران عمران خان کا ساتھ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا تو نیوٹرل ہے یا پھر عمران خان کے ساتھ ہے کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں جاتے لیکن وہ اس وقت عمران خان کا بھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے اب اگر اتنی آسانی سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ چودری پرویز الہی نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی اسمبلی پر دسخت کر کے خان کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے تو اس کے اندر دو چیزیں سمجھ آ جانے چاہیے ایک تو جو چودریز ہیں جن میں چودری پرویز الہی اور مونس الہی ہیں ابھی چودری برادران بھی انہیں ہی کہا جا سکتا ہے چودری شجاعت اور ان کے سابزادوں نے تو اپنی سیاست اور جو سائیڈ پک کی اس کے بعد وہ قصہ پارینہ بن گئے لیکن ایک جانب تو انہوں نے بڑا پاپولر فیصلہ کیا تو وہیں دوسری جانب یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے اس وقت اے پولیٹیکل اور نیوٹرل پولیسی پر جو ہے وہ ایمپلیمنٹیشن چل رہی ہے اور اب عمران خان نے بھی جو روکا ہے کہ کسی قسم کی پاکستان کی افواج پر یا نئی لیڈرشپ پر تنقید نہ کی جائے پچھلی لیڈرشپ کے حوالے سے کوئی ایسا حکم نہیں تھا اب نون لیگ کو ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف پاپولر نہیں ہے مریم نواز کو صدر بنا دیں آپ کو زمنی انتخابات دیکھیں ان میں جن جن حلقوں میں جب پنجاب اسملی کے انتخابات ہو رہے تھے جن حلقوں میں مریم نواز چل گئی تھی وہاں پر نون لیگ زیادہ مارجن سے آ رہی ہے تو اس غبارے سے بھی ہوا نکل چکی ہے اب یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کی مقبولیت میں کمی ہو چکی ہے نواز شریف کی واپسی بہت ضروری ہے حزیفہ رحمان صاحب نے اٹھائیس نومبر کو کولم لکھا کہ نواز شریف لوٹ رہے ہیں ان کی بڑی میاں نواز شریف کے ساتھ قربتیں ہیں بڑے قریبی ان کے روابط ہیں اور اس دوران نواز شریف یورپ کے ٹور پر بھی گئے پاکستانی قوم کے موپر تماشا رسید کر کے ہمارے نظام انصاف کے موپر زناٹے دار تھپڑ رسید کر کے اور ہمارے وزیراعظم کا بیان حلفی تا جس پر نواز شریف تشریف لے گئے اور وہ یورپ میں پھر کے کوو بھائے ہیٹ پہن کے سٹیکس کھا رہے تھے پتہ نہیں میں شور نہیں ہوں کہ سٹیکس ہی کھا رہے ہوں گے دل کے مریض ہیں اگر بیپ سٹیک کھائیں گے تو دل کی بیماریاں شریعانیں کھل جائیں گی ڈاکٹر ادنان سے پوچھیں کہ ان کا کیا حل ہے کیا سولوشن ہے اور کیا علاج ہے غالباً یہی علاج تجویز کیا گیا ہے خیر نواز شریف کو پاکستان واپسی سے قبل امریکہ جانے کا بھی مشورہ دیا گیا اب امریکہ میں کون سا علاج ہونا ہے جو لندن میں نہیں ہو سکتا یہ تو نواز شریف کے ڈاکٹرز ہی بتا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نون لیگ کے اندرونی ذرائع اس حوالے سے یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ نواز شریف کی پاکستان واپسی کے لیے مشابرت شروع ہو چکی ہے نواز شریف بھی زدی بچے ہیں وہ زد کر لیتے ہیں ان کی زد کے سامنے سب ہی گھٹنے ٹیک لیتے ہیں زد ہے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی جنرل باجوہ کے خلاف تقریر کر کے بھی جنرل باجوہ کے ساتھ انہوں نے تعلقات ٹھیک کر لیے کیونکہ ان کی زد تھی اب یہاں پر ایک چیز بڑی واضح ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میری حکومت تو تبدیل ہو جانا چاہیے یہ ساری چیزیں اب ان کی خواہش کے مطابق پنجاب میں تبدیلی تو ہو نہیں پا رہی لیکن اب واپس تو آنا ہے انہوں نے اور پنجاب میں اپنا ووٹ بینک واپس لانا ہے میری ذاتی خواہش ہے کہ نواز شریف واپس آئیں اور وہ ایک دفعہ آ کر دیکھ لیں کہ ان کا ووٹ بینک بچتا ہے کہ نہیں اور کیا وہ واپس آ پائیں گے یا نہیں اور کس طرح سے وہ چیزیں لے کر چلیں گے اب مونے صلاحی اپنے والد گرامی اور وزیرعالہ پنجاب کا خصوصی پیغام لے کر خان صاحب کے پاس پہنچے اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے لاہور زمان پارک میں مونے صلاحی نے ملاقات کی اور ذرائع کے مطابق یہ ملاقات سوا گھنٹے تک جاری رہی ملاقات میں پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے سے متعلق تفصیلی مشابرت ہوئی جبکہ عمران خان کا حکومت کو مذاکرات کی پیشکش کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال ہوا پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی میں تیپ آنے والے امور بھی زیر بحث آئے مونے صلاحی نے اپنے والد پرویز الہی کا ایک ایکسکلیوسیو پیغام بھی عمران خان کو پہنچایا اور اس کے اندر مختلف آپشنز پر بھی غور کیا گیا اور اسمبلیوں سے باہر اور تحلیل کی جو حکمت عملی ہے اس پر بھی بات ہوئی اب ایک جانب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہی دوسری جانب جو پریشر ہے وہ اس وقت اگر کہا جائے کہ ماؤنٹ ہوتا جا رہا ہے پریشر انکریز ہوتا جا رہا ہے گورنمنٹ کے اوپر تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف مومنٹم گین کرتی جا رہی ہے ایک جانب یہ کہتے ہیں کہ اتصاب ہوگا ایک جانب سے یہ کہتے ہیں کہ ہم جیلوں میں ڈال دیں گے ایک جانب یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہی دوسری جانب یہ انتخابات پر بھی راضی نظر نہیں آ رہے اب عمران خان نے جو ایک مشروط پیشکش کی ہے انتخابات کے حوالے سے عمران خان نے جو بات کی ہے اس پر شہباز شریف کے بہت قریبی ہیں اور نون لیگ کے بڑے سینئر رانما ہیں انہیں معاونے خصوصی بھی بنا دیا گیا ویسے بھی بندر بانٹ ہے جس کو مرضی یہ جب بنا دیں اب مسلم لیگ نون کے رانما ہنیف عباسی ہے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان سنجیدہ ہے تو کل وزیر حاظم ہاؤس آ جائیں بات کر لیتے ہیں ہنیف عباسی نے کہا کہ عمران خان کو کس نے کہا ہے کہ انہیں ہم موقع دیں گے بچے جمہورے کو جس طرف لگاتے ہیں اس طرف لگ جاتا ہے یعنی اس طرح کی باتیں بھی انہوں نے کی ہیں پھر ان کا کہنا ہے کہ عمران خان راولپنڈی کیا لینے آئے تھے انہیں تو اسلام آباد جانا تھا وہ راولپنڈی کسی وجہ سے آئے تھے جس کا فائدہ نہیں ہوا عمران خان کو راولپنڈی میں پندرہ ہزار لوگ نظر آئے اس لیے اسلام آباد نہیں گئے چلیں ٹھیک ہے پندرہ ہزار لوگ روکنے کے لیے آپ کو پچاس ہزار کی نفری اور اتنے زیادہ شیل ارینج کرنا پڑا پورا جو اسلام آباد ہے اس کو کنٹرینی ستان بنانا پڑا چلیں ٹھیک ہے جی ایسا ہی ہوگا ٹھیکی آلیس کروڑ کا بجٹ ایک دفعہ خرج کر کے اور مانگا گیا اب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان آئیں اور آ کر وزیراعظم ہاؤس میں معاملات تیہ کریں اس وقت ویسے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جو سیچویشن ہے اگر ہم آورال سیچویشن کو انیلائز کریں تو جو چودہ طبق ہیں وہ روشن ہو چکے ہیں اور اب وہ جو نو تھی کلیر نو تھی وہ یس میں تبدیل ہونے سے پہلے میبی میں تبدیل ہو گئی ہے چلیں دیکھ لیتے ہیں چلیں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں اس میں کنورٹ ہو چکی ہے اور اب حکومت کی طرف سے وہ جو ایک سرخ بطی تھی اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سبز ہونے سے پہلے اس نے پیلے رنگ کا اشارہ دے دیا ہے تاکہ تیاری پکڑ لیں اور ان کے اپنے وزراء جو ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں اپنے سٹاف کو کہہ رہے ہیں کہ ایک مہینہ حکومت جانے میں رہ گیا ہے ان کے اپنے وزراء اپنے حلقوں میں اپنے عزیزوں کو بتا رہے ہیں کہ سب کے کام کرنے ہیں کوئی پتہ نہیں کب حکومت گر جائے اور الیکشن کی تاریخ اناؤنس ہو جائے تو یہ ساری چیزیں اب اکٹھی ہوتی جا رہی ہیں اور اب معاملات کس رخ بیٹھتے ہیں اور کیا صورتحال بنتی ہے یہ تو آنے والے دنوں میں کلیر ہو جائے گی لیکن اس وقت آپشنز محدود ہوتے جا رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ بیٹھنا پڑے گا عمران خان کے ساتھ جو اس وقت انہوں نے پلان دیا ہے اسی پلان پر عمل درامت کے لئے اب ایک آپشن لاسٹ یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان نے انہیں ایک سیف ایکزٹ اور فیس سیونگ اس گورنمنٹ کو دی ہے کہ آئیں بیٹھ جائیں اور مل کے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا